ستائیس جون وہ تاریخ جب ٹی ٹوینٹی وشو کپ کے دو مقابلے کھیلے جائیں گے سبح چھے بجے سے ساؤت افریقہ کے سامنے افغانستان کی ٹیم ہوگی تو رات آٹھ بجے سے بھارت اور انگلینڈ کی ٹکر ہوگی افغان کے پاس موقع ہوگا ایک اور بہترین پردرشن کا اتحاس رچ دینے کا تو وہیں ساؤت افریقہ کے پاس بھی موقع ہوگا چوکرس ٹیم کے تمگے سے باہر نکلنے کا دوسرے سمی فائنل میں بھارتی یا ٹیم انگلینڈ کو ہرا کر فائنل کی سیٹ بک کرنے کے لیے میدان میں اترے گی اور دیکھے گا بھارتی بھلے بازوں اور گیند بازوں کا خوف آج اسی خوف کی بات کریں گے کون کھلاڑی خطرناک ہو سکتے ہیں ساتھی کچھ پچھلے وش وکپ کے وہ آنکھڑے بتائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ دعویدار کون ہے دیکھیں ریپورٹ ٹروفی کا انتظار ہوگا ختم دو ہزار ساتھ کی جیت پھر کریں گے ریپیٹ انگریج سابدھان اب ہم بسو لیں گے لگان پچھلے سیمی فائنل کا ملے گا قرارہ جواب جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں حساب چکتہ کرنے کے لیے ہم ریڈی ہیں انگریجوں سے ایک قدم آگے نکلنے کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں اس دن کا جب انگلینڈ کتنی بھی تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گی لیکن ہم انہیں ایسے دھراشائی کریں گے کہ نہ ان کے بلے بازوں کے بلے سے رن نکلیں گے اور نہ ہی گیند بازوں کی رفتار میں دھار ہوگی روحیت سوریا کوہلی پند سب ہی انتظار کر رہے ہیں انگلینڈ آئے گا اور موں کی کھا کر جائے گا بومرہ، ارشدیب، کلدیب سبھی گیند باز انتظار کر رہے ہیں انگلینڈ کے بلے باز پچھ پر آئیں گے اور گیند کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے ہم بدلہ لیں گے پچھلے سیمی فائنل کا یاد دلائیں گے کہ وہ دن کچھ اور تھا اور آج کا دن کچھ اور ہے اب تک بھلے ہی ٹی ٹونٹی ویشو کپ میں آکڑوں کو لے کر انگلینڈ ہمارے ساتھ برابری میں کھڑا ہے لیکن اس بار وہ برابری میں نہیں بلکہ کھڑے ہونے لائک بھی نہیں رہے گا دوزار ساتھ کی طرح چھکے لگیں گے اور چیت ملے گی وشو کپ میں دونوں کے بیچ کھیلے گئے آنکڑے کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ٹی ٹونٹی ویڈ کپ میں چار میچ کھیلے گئے ہیں بھارت نے دو میچ میں جیت سرج کی تو ہی انگلینڈ کو بھی دو میچ میں جیت ملے حالانکہ پچھلے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے بھارت کو مات دی تھی اب بدلہ لینے کا موقع ملا ہے دوہزار بائیس کا بدلہ دوہزار چوبیس میں لینے کا ستائیس جون کو ایسا چھکائیں گے کہ انگلینڈ کو انگلینڈ اُلتے پاؤں لوٹنا پڑے گا وہ بھی لگا جگا کر چلیے بتاتے ہیں کہ وشو کپ میں کب کب بھارت اور انگلینڈ کی ٹیمیں سال دوہزار سات چگہ ڈربن میچ ٹی ٹوینٹی وشو کپ یہ پہلا ٹی ٹوینٹی وشو کپ تھا اور بھارت اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوا بھارت نے اس میچ کو اٹھارا رنوں سے چیتا یہ وہی میچ تھا جس میں چھکوں کی بارش ہوئی تھی یوراج سنگھ نے سٹوارڈ براڈ کے ایک اوور میں چھے چھکے جڑے تھے اور میچ میں بھارت کو جیت ملے پھر آیا سال دوہزار نو کا مقابلہ تھا وشو کپ کا بھارت اور انگلینڈ کا سامنا ہوا میدان تھا لارڈز کا جی انگریزوں کا کھریلو میدان تھا اور انہیں اس کا فائدہ ملا انگلینڈ کی ٹیم اس میچ میں تین رنوں سے چیت گئی دوہزار نو تک دونوں ٹیمیں وشو کپ میں برابری پر چل رہی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو ہرہ کر بدلہ لے گیا تھا پھر سال آیا دوہزار بارہ جب ٹی ٹوینٹی وشو کپ میں بھارت اور انگلینڈ کا سامنا ہوا اس سار شیلنکہ کو وشو کپ کی میزبانی ملی کولمبو میں کھیلے گئے مقابلے میں بھارت نے انگلینڈ کو نبھے رنوں سے ہرا دیا حالانکہ سال وشو کپ بھارت نہیں جیت پایا پروفی اٹھانے کا انتظار اور بڑھ گیا پھر دونوں کا مقابلہ آخری بار سال دوہزار بائیس میں ہوا اس بار میدان تھا ایڈی لیٹ کا ٹی ٹوینٹی وشو کپ کے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ کے ٹیمیں عام نے سامنا تھی لیکن بھارت کو اس مقابلے میں دس وکیٹ سے ہار گیا بھارت نے دوہزار بائیس کے سیمی فائنل میں پہلے بللے بازی کرتے ہوئے ایک سو ارسٹرن بنائے اس میچ میں ویرات کوہلی اور ہاردیک پانڈیا نے اردشتک چمائیا لیکن دونوں کی پاری بہت دھیمی تھی اور بھارت ہار گیا انگلینڈ کی طرف سے جوش بٹلر اور ایلیکس ہیلس نے تفانی پاری کھیل کر ٹیم کو جیت دلائیں لیکن اس بار ٹیم الگ ہے ٹیم میں بھومرا ہے کل دیپ ہے جو انگلینڈ کو ٹکنے تو نہیں دیں گے بھارت بس انتظار کر رہا ہے ستہ ایس چون کا جب انگلیزوں کے پچھلے سیمی فائنل کا بدلہ لے کر فائنل کا ٹکٹ کٹوائیں گے پیرو ریپورٹ نیوز ایٹین اور آئیے آپ کر لیتے ہیں چرچہ عمرت آنند ہمارے سیوگی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویبہو بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ان کے پاس چلیں گے اور ان سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے عمرت میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کل دو سیمی فائنل کے مقابلے ہیں اور پہلا صبح چھے بجے سے افغانستان اور ساؤتھ آفریقہ کا ہونے والا ہے اہم مقابلہ ہے یہ تو ہے دوسرا بھارت اور انگلینڈ کا ہے تو کل کے مقابلے میں کون سی ٹیم بھاری پڑھنے والی اگر بھارت کے مقابلے کی بات کر لی جائے انگلینڈ سے تو دیکھئے دونوں کا ابھی ہم نے بتایا بتایا ہم نے کہ کیا استحتی ہے دونوں ٹیم برابری پر ہیں دونوں کے آنکڑی یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کا مقابلہ مطلب برابری کا مقابلہ ہے لیکن ہم تو یہی چاہیں گے کہ ٹیم انڈیا کل کا مقابلہ جیچے جی بلکل چاہنا ہی نہیں ہے پونیت ہمیں دعا بھی کرنی ہے دعا یہ بھی کرنی ہے پونیت کی مقابلہ ہو پہلے کیونکہ آج جو ریپورٹ ہے جو مجھے معلوم چل پا رہا ہے کہ بیانک بارش ہو رہی ہے وہاں پر آٹفل پورا گیلا ہے اور چوبیس گھنٹے سے بھی کم کا وقت بچا ہے مطلب چوبیس گھنٹے یہاں تکورٹ دیکھ لو تمہیں کی مقابلہ ہونے میں اور جو حالات ہیں جو بیدہ پوکاست ہے اس کے مطابق سیونٹی پائی پوسنٹ چانسز ہیں کہ بارش ہوگی میچ کے دوران اس کے بعد تیس پوسنٹ یہ چانسز بتایا جا رہے ہیں کہ بارش کے ساتھ تیز آنڈی دفان بھی آ سکتا ہے نہیں لیکن یہ میں دیکھ رہا تھا ہم نے طور اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر بارش ہوتی ہے اور مقابلہ نہیں ہوتا تو کوئی ریزرو ڈے بھی رکھا نہیں گیا ہے تو ایسے میں کیا ہونے والا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں یہ تو میں پہلے تو آئی سیسے میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں ورلڈ کپ کا مقابلہ ہو ریزرو ڈے بلکل ہونا چاہیے کیونکہ مقابلہ صحیح فائنل فائنل میں تو ہونا ہی چاہیے آپ یہ مانگے چلو آپ کو پتا ہے جس سٹیٹ میں جس کنٹری میں پیچ کروا رہے ہو وہ بارش کا موسم ہے لہاتار بارش ہو رہی ہے تو آپ یہ گلتی تو نہ کریں کیونکہ کرکٹ پینز کے لیے اور جو پینز ہی مقابلہ دیکھیں اور کوئی ٹیم سیدھے کالیفائی کر جائے تو وہ بھی مزہ نہیں آتا ہے آپ لڑکے جاؤ تو مزہ ہے ٹی ٹونٹی کی مقابلے کا اور دیکھیں پوری جسے آپ نے پوچھا کہ کیا ہوگا ہوگا یہی کہ اگر کل مقابلہ نہیں ہو پایا مقابلے میں کچھ نہیں ہو پائیں تو پھر بھارت کالیفائی کر جگہ فائنل کے لیے کیونکہ وہ ہم گروپ سٹیج میں ہم ٹاپ پر ہیں اور ہمیں دو ہزار بائس کا بدلہ بھی لینا ہے تو اس حساب سے یہ بنتا ہے سسٹم لیکن دعا میں یہ کروں گا کہ مقابلہ بھلے پندر پندر آور کا ہو سولہ سولہ چودہ چودہ آور کا ہو مقابلہ ضرور ہو کیونکہ جب تک میدان میں لڑکر اور سامنے والے ٹیم کو ہلا کر آپ نہیں جاؤ گے تب تک مردہ نہیں آنگا اور پھر روحید کی جیت ادھوری رہے گی جو ٹراپی کا سکنا ان کا ہے وہ ضرور ادھور رہے گا بلکل صحیح بات ہے اور مقابلہ ہونا ضرور چاہیے اور مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا جیتے بھی اور مقابلہ بھی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ جیت کر ہم پہنچے لگاتار بنے ہوئے ان کے پاس بھی چلتے ہیں اور ان سے بھی بات کر لیتے ہیں 2022 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے بلے باز پوری طرح سے حاوی رہے ہیں کیا اس بار ویسی انگلینڈ کی ٹیم نظر آ رہی ہے کیا بہت بڑی ٹیم ہے چاہے جوز بٹلر ہوں جونی بیریسٹو ہوں فل سالٹ ہوں اور سیم کرن بڑی ٹیم ہے خوب مضبوط برلے بازی ہے لیم لیونگسٹن وہاں پر موجود ہیں بڑے بڑے چھکے لگاتے ہیں پچھلا مقابلہ ہم نے دیکھا یو ایسے خلاف کس طریقے سے ڈومیننٹ کر کے ٹیم نے میچ کھیلا اور پچھلا 2022 کا ہی مقابلہ آتا ہے یا جہاں پر ڈومیننٹ سے اگدم انگلینڈ کی ٹیم کا دیکھنے کو ملاتا ہے جہاں پر 170 رن بنا دیئے تھے بلکل آسانی سے ایک بھی وکٹ نگاو آیا تھا اور سمی فائل کے اس سٹیج پر کئی بھارتی فینس کے دل ٹوٹے تھے اور لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ کل جب دوبارہ یہ ٹیمیں کھیلنے کے لیے اتریں گی تو وقت کہتے ہیں کہ سب کو برابر کا موقع دیتا ہے اور پھر سے سمجھ موقع دے رہا ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ اتحاس آپ دور آ سکتے ہیں لیکن اس بار آپ کو جیت ملنی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر سے انگلینڈ کی طرف مقابلہ چلا جاؤ اور جیسا کہ ریزرف ڈے کی بات کر رہے تھے ریزرف ڈے اگر نہیں بھی ہے تو پھر تو بھارتی ٹیم کے لیے اچھا کا فینس تو ہو سکتا ہے یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ اگر نہیں ہوتا ہے مقابلہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو بھارت پہنچ جائے گا نہیں لیکن وہ پہنچ جائے گا یہ بات صحیح ہے لیکن بغیر مقابلے کے مزائی کیا ہے جس کا امرت ذکر بھی کر رہے تھے کہ مقابلہ ہونا چاہیے پھر جیت کر جائیں گے شان سے جائیں گے بڑے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ ایک ریپورٹ آؤٹ دکھا دیتے ہیں بات اس ٹیم کے وشو کپ کے سفر کی بھی کر لیتے ہیں جس نے سبھی کو چونکایا ہے جو یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ٹیم کی جس نے بڑی ٹیموں کو چکایا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے بات افغانستان کی ہو رہی ہے ان کے لڑاکوں کی ہو رہی ہے جو کل ایک بار پھر سے کرکٹ کے پیچ پر اپنا جلوہ بکھرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے سامنے وشو کپ کی اجیر ٹیم ساؤتھ افریقہ ہوگی آج بتائیں گے کہ کیسے افغان کے لڑاکے وشو کپ کے ہر ایک میچ کو جنگ کی طرح لڑے اور یہاں تک پہنچے ساتھ ہی ساؤتھ افریقہ کے مضبوط اور کمزور پکش کو بھی رکھیں گے دیکھئے ریپورٹ پہلے نیوزیلینڈ پھر آسٹریلیا اور انت میں بنگلہ تیش افغان کی ان تینوں ٹیموں پر وہ جیت ہے جس کی بدولت ٹیم سیمی فائنل کا راستہ تیہ کر چکی ہے کپتان راشد خان نے کھلاڑیوں کے اندر ایسا جوش بھرا کہ مانو پوری دنیا کہنے لگی کہ یہ ٹیم اب رکنے والی نہیں ہے دگج کرگیٹر برین لارا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اس بار کوئی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی تو وہ افغان کی ٹیم ہو گی اور بات سو ٹکاز صحیح ٹھیری راشد کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف شروعات ہے منزل باقی ہے یعنی جیت سے کم کچھ بھی منظور نہیں ہے افغانستان کے سوش بکپ کا پردرشن یہ بتا رہا ہے کہ دکشن افریقی کھلاڑیوں کو سنبھل کر رہنا ہے اگر ہلکے ملیا تو پھر خیر نہیں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں ان کے آنکھ لے دیکھ لیجئے پہلے میچ میں یوگانڈا پر ایک سو پچیس رنوں کی جیت مضبوط نیوزلینڈ کو چوراسی رنوں سے دھویا پاپوہ نیو گینی پر سات وکٹ سے جیت آسٹریلیا کو اکیس رنوں سے دھی مات بانگلہ دیش کو آٹھ رن سے دھی شکست یہ وہ آنکھلے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان نے نہ صرف چھوٹی ٹیموں کو بلکہ بڑی بڑی ٹیموں نیوزلینڈ آسٹریلیا اور بانگلہ دیش کو ہارا کر اتحاس رچ دیا ہے کل کی صبح افغان اور ساؤتھ افریقہ دونوں کے لیے پڑا دن ہوگا آج کی راتیں بہت مشکل سے کٹنے والی ہیں کل صبح چھ بجے افغانستان کا برائن لارا سٹیڈیم میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ سمی فائنل ہے جسے افغان کسی بھی حال میں فائنل کی طرح کھیلیں گے تو وہیں افریقی ٹیم چوکرز کا تمگہ ہٹانا چاہے گی حالانکہ دونوں ٹیم اب تک آپس میں بہت زیادہ آمنے سامنے نہیں ہوئی ہیں اور جب بھی ہوئی ہیں تو افریقی ٹیم کا پلڑا بھاری رہا ہے ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کے بیچ ٹی ٹوینٹی میں کل دو میچ کھلے گئے جس میں ساؤتھ افریقہ نے دونوں ہی میچ جیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ اور افغان کی ایک بار ٹکر ہوئی لیکن یہاں بھی جیت افریقہ کو ملی لیکن یہ جو آنکڑے ہیں یہ پرانے ہیں اور اب جو افغان ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کے لیے ہر ایک گیند باز چاہے نویول حق ہوں یا پھر فزل حق فاروقی راشد خان ہوں یا پھر نور احمد سب ہی الگ رنگ میں ہیں اور یہ رنگ جیت کے جنون کا ہے کرشما کرنے کا ہے اتحاس رچنے کا ہے دوسری طرف ٹیم افریقہ کے پاس ایجن مارکرم پوینٹن ڈی کوک راجہ ہنرکس ہنرک کلاسن اور ڈیویٹ ملر ہیں گیند بازوں میں ربادہ ہیں کیشو مہراج ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کل کس پر بھاری پڑتا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور ہمارے سہیوگی جو ہیں وہ لگاتار بنے ہوئے ہیں امرت کے پاس سیدھے چلتے ہیں امرت افغان کی ٹیم بہترین پرفارمنس میں دکھا رہی ہے اپنا فارم میں ہے برائن لارا میدان پر میچ ہے پچ پر ویسٹ انڈیز نے نیوزلینڈ کے خلاف یا 150 کا ٹارگٹ دیفنڈ کر لیا تھا لیکن امید ہے کہ لوزکوروالا میچ ہوگا اور ایسے میں کیا افغان کے اندباز افریقی بلے بازوں پر کہر بن کر برس پائیں گے کیا دیکھیں بالکل یہاں سے پرنیت اب افغانستان کے ٹیم انپریٹبل ٹیم ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے ایک الگ شکتی ان کے پاس ایک الگ ارجہ ان کے پاس پہنچ چکی ہے کیونکہ دیکھیں وہ سوی فال میں پہنچ چکے اعتحاس میں پہلی بار ہوا ہے وہ یہاں سے اگر خالی ہاں بھی جائیں گے نا وہ بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہ ٹیم جو جانتا ہو جہاں تک میں آشید کو پسنا لی یہ زدی کھلاڑیوں کی ٹیم ہے یہ سب نہیں رکنے والی ہے یہ کوشش کرے گی کہ ایک قدم اور افغانم میں پہنچ کے اعتحاس دو ہزار ایک میں آشید کی ممبر بنے دو ہزار دس میں ٹی ٹونٹی کھیلا اس ٹیم کے لئے بہت بڑی بات ہے بلکل اور بہت کچھ پا لیا ہے اور پانا ہی پانا ہے ٹیم اسی جذبے کے ساتھ کل میدان میں اترے گی بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے اور بولیٹن میں اتنا ہی نمسکار موسیقی موسیقی